آپ سن رہے ہیں پولو کھولو کے مشہور نوول گیارہ منٹ کا اردو ترجمہ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سی زرگام سائبوں بڑھتے ہیں نوول کے بقیہ حصے کی جانب اچھا تو یہ ایسے ہوتا تھا نہایت ہی آسان وہ ایک اجنبی شہر میں تھی جہاں وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی لیکن کل جو اس کے لیے عذیت کا باعث تھا آج اس کی وجہ سے اسے غیر معمولی ازادی کا احساس ہوا کیونکہ اسے کسی کو بھی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے فیصلہ کیا کہ بہت سالوں بعد وہ پہلی مرتبہ سارا دن اپنے بارے میں سوچنے کے لیے وقف کرے گی اس سے پہلے وہ ہمیشہ مہوے خیال رہتی تھی کہ دوسرے لوگ مثال کے طور پر اس کی ماں اس کی سکول کی سہیلیاں اس کا باپ موڈل ایجنسی میں کام کرنے والے لوگ فرانسیسی استاد ویٹر لائبریری کی منتظم اور گلیوں میں موجود اجنبی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے در حقیقت کوئی بھی کچھ نہیں سوچ رہا تھا اور اس کے بارے میں قطعی نہیں جو کہ ایک غریب غیر ملکی لڑکی تھی اور جو اگر کل کلہ کہیں غائب ہو جائے تو پولیس بھی اس کا نوٹس نہیں لے گی بہتر وہ صبح صویرے باہر گئی معمول کے مطابق ایک مخصوص کیفے میں ناشتہ کیا جھیل کے کنارے چہل قدمی کے لیے گئی جہاں اس نے مہاجروں کی جانب سے مناقد کردہ ایک احتجاج دیکھا ایک عورت جس کے پیچھے اس کا چھوٹا سا کتہ تھا اس نے ماریا کو بتایا کہ وہ کرد تھے اور ماریا نے یہ ظاہر کرنے کے بجائے کہ وہ کردوں کے بارے میں جانتی تھی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ محذب اور ذہین تھی اس سے پوچھا یہ کرد کہاں سے آتے ہیں؟ حیران کن طور پر وہ عورت اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی ایسی ہے یہ دنیا لوگ باتیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر جب آپ ان سے کوئی سوال پوچھنے کی جرت کرتے ہیں تو ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا وہ ایک انٹرنیٹ کیفے میں گئی اور اسے پتا چلا کہ کرد لوگ کردستان سے آئے تھے جو ایک لاوجود ملک تھا اور اب ترکی میں اور عراق کے بیچ تقسیم تھا وہ عورت اور اس کے کتے کی تلاش میں جھیل پر دوبارہ واپس گئی مگر وہ جا چکی تھی جس کی ممکنہ طور پر وجہ یہ تھی کہ اس کا کتھ تھا بینر اٹھائے ہوئے انسانوں کے گروہ بے شمار اسکارف موسیقی اور عجیب و غریب قسم کی چیخ و بکار کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا در حقیقت میں اس عورت جیسی ہوں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اس جیسی ہوا کرتی تھی یہ ظاہر کرنے والی لڑکی کہ وہ سب کچھ جانتی تھی اپنی ہی خاموشی میں چھپی ہوئی لیکن پھر وہ عرب شخص میرے آساب پر سوار ہو گیا اور پل آخر مجھے یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ میں بس اتنا ہی جانتی تھی کہ دو مشروبات کے بیچ میں کیا فرق تھا کیا اس کو دھچکہ لگا تھا کیا اس نے میرے بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر لیا تھا یقینا نہیں وہ ضرور میری مانداری پر حیران ہوا ہوگا میں جب بھی اپنی اہلیت سے زیادہ ذہین بننے کی کوشش کرتی ہوں تو ہمیشہ اس میں ناکام ہو جاتی ہوں خیر ابھی اتنا ہی کافی ہے اس نے موڈل ایجنسی کے بارے میں سوچا کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ عرب شخص اصل میں کیا چاہتا تھا اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنایا گیا تھا یا وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کے لیے اپنے ملک میں کام تلاش کرے گا سچاہے جو بھی تھا ماریا نے جینوہ کی اس سرمائی صبح میں خود کو نزبتاں کم تنہا محسوس کیا جہاں درجہ حرارت صفر تک گر چکا تھا کرد اعتجاج کر رہے تھے ٹرامیں باقائد کی کے ساتھ ہر اس ٹاپ پر پہنچ رہی تھیں دکانوں کی کھڑکیوں میں ایک مرتبہ پھر زیورات سجائے جا رہے تھے بینک کھل رہے تھے فقیر سو رہے تھے اور سویس لوگ کام پر جا رہے تھے وہ کم تنہا اس لیے تھی کہ اس کے ہمرا ایک اور عورت بھی موجود تھی جو کہ شاید وانزے گزرنے والے لوگوں کے لیے ناقابل دیت تھی اسے پہلے کبھی بھی اس کی موجود کی کا احساس نہیں ہوا تھا مگر اب وہ وہاں موجود تھی وہ اپنے پاس کھڑی ہوئی ناقابل دید عورت کو دیکھ کر مسکرائی جو کماری مریم جیسی دکھائی دیتی تھی جو کہ یسو کی مان تھی اس کی جواب میں وہ عورت بھی مسکرائی اور اسے کہا کہ وہ محتاط رہے چیزیں اتنی سادہ نہیں تھی جتنا وہ سمجھتی تھی ماریہ نے اس کی نصیحت کو نظرانداز کر دیا اور جواب دیا کہ وہ بالغ تھی اور اپنے فیصلوں کی خود ذمہ دار تھی اور وہ یہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے خلاف کوئی بھی بہت بڑی سازش کی جا رہی تھی اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایک رات اور اس کے ٹانگوں کے بیچ میں آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے ایک ہزار فرانک دینے کو بھی تیار تھے اور اسے اگلے روز میں فقط یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا اسے اپنے ایک ہزار فرانک وصول کرنے چاہیے اور اپنے قصبے جہاں وہ پیدا ہوئی واپسی کا ہوائی ٹکٹ خریدنا چاہیے یا پھر اسے یہاں کچھ دیر اور قیام کرنا چاہیے اور اتنے پیسے کمانے چاہیے جس سے وہ اپنے والدین کے لیے ایک گھر اپنے لیے کچھ خوبصورت ملبوسات اور ان تمام مقامات کے ٹکٹ خرید سکے جہاں جانے کے وہ خواب دیکھتی تھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی عورت نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں تھی لیکن ماریا اگرچہ اس غیر متوقع رفاقت سے خوش تھی تاہم اس نے اس سے گزارش کی کہ وہ اس کے خیالات میں مداخلت نہ کرے کیونکہ اس نے کچھ اہم فیصلے کرنے تھے اس پر طبہ ماریا نے برازیل واپسی کے امکان کا اور زیادہ احتیاط سے تجزیہ کرنا شروع کر دیا اس کی سہلیاں جو کہ اس قضبے سے کبھی باہر نہیں گئیں تھیں جو ان کی جائے بیدائش تھی وہ کہیں گی کہ اسے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا اور یہ کہ اس میں بین الاقوامی فنکار بننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اور اس کی ماں افسردہ ہو جائے گی کہ ماریا نے ہر ماں اسے جو رقم بھیجنے کا وعدہ کیا تھا وہ اسے کبھی نہیں ملی تھی اگرچہ ماریا نے اپنے خطوط میں اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے جو رقم بھیجی تھی وہ یقین انڈا خانے میں کسی نے چورا لی ہوگی اس کا باپ ہمیشہ اپنے چہرے پر میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تاثر کے ساتھ اسے دیکھے گا اور ماریا جو ہوائی جہاز میں سفر کر چکی تھی سوئیز پنیر کھا چکی تھی فرانسیسی زبان سیکھ چکی تھی اور برف پر چہل قدمی کر چکی تھی ایک مرتبہ پھر دکان پر کام کرنا شروع کر دے گی کپڑا بیچے کی اور اپنے بوس سے شادی کرے گی دوسری جانب وہ شراب کے گلاس تھے جن کی بدولت اس نے ایک ہزار فرانک کمائی تھے لیکن یہ سلسلہ شاید زیادہ عرصے تک نہ چلے کیونکہ بہرحال حسن ہوا کیسی تیزی سے تبدیل ہو جاتا ہے لیکن ایک سال میں وہ اتنے پیسے کما سکتی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے اور دنیا کا سامنا کر سکے اور اس مرتبہ اپنی شرائط پر لیکن واحد مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے اور شروعات کیسے کرے اسے اس فیملی نائٹ کلب میں گزارے ہوئے دنوں سے یاد آیا جہاں وہ کام کیا کرتی تھی کہ ایک لڑکی نے اسے ریو ٹیو پر نامی جگہ کے بارے میں بتایا تھا درحقیقت اس لڑکی نے ماریا سے پہلے بات ہی یہ کہی تھی حتیٰ کہ اس سے بھی پہلے جب اس نے لڑکی سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے سوٹ کیس کہاں رکھے وہ جینوہ کے چند بڑے تختوں میں سے ایک دیکھنے گئی جو کہ یہاں ہر جگہ نصر آتے ہیں جینوہ جو کہ تمام شہروں میں سے سب سے زیادہ سیاہ دوست شہر ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ سیاہ اپنا راستہ بھول جائیں اسی وجہ سے ان تختوں کے ایک طرف اشتہارات دیئے گئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف نقشے وہاں ایک شخص کھڑا تھا اور ماریا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ جانتا تھا کہ ریو ڈی برن کہاں تھا اس نے ماریا کی جانب دیکھا متجسس ہوا اور پوچھا کہ وہ اس نام سے منصوب ایک گلی کے بارے میں پوچھ رہی تھی یا ایک سڑک کے بارے میں جو ریو ڈی برن جاتی تھی جو کہ سیوزیلینڈ کا داروں خلافہ تھا نہیں ماریا نے کہا میں جینوہ کی ایک گلی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اس شخص نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کوئی لفظ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا اسے یقین تھا کہ اس کی ان ٹیلیویجن پرگراموں میں سے کسی ایک کے ذریعے فلم بندی کی جا رہی تھی جو لوگوں کو بے وقوف بنا کر راحت حاصل کرتے ہیں ماریا نے پندرہ منٹ تک نقشے کا جائزہ لیا یہ شہر بہت بڑا نہیں اور بلاخر وہ جگہ ڈھونڈ لی جس کی اسے تلاش تھی جب وہ نقشے کا جائزہ لے رہی تھی تو اس دوران اس کی ناقابل دید دوست جو پہلے خاموش کھڑی تھی اب اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اصل سوال اخلاقیات کا نہیں بلکہ اس راستے کو ترک کر دینے کا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ماریا نے کہا کہ اگر وہ اتنے پیسے کما سکتی تھی جس سے وہ اپنے گھر واپس جا سکے تو پھر وہ اتنے پیسے بھی کما سکتی تھی کہ وہ کسی بھی صورتحال سے چھٹکارہ حاصل کر لے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا ان میں سے کوئی بھی اس راستے کا انتخاب نہیں کر سکا تھا جسے وہ اپنانا چاہتا تھا یہ محض زندگی کی ایک حقیقت تھی ہم آسووں کی ایک وادی میں رہتے ہیں اس نے اپنے ناقابل دید دوست سے کہا ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن زندگی مشکل، سنگ دل اور اداس ہے تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو کہ دنیا مجھے برا بھلا کہے گی کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا یہ محض میری زندگی کا ایک مرحلہ ہے اس کی ناقابل دید دوست ایک اداس اور خوشگوار مسکراہت کے ساتھ وہاں سے قائب ہو گئی ماریا تفریح میلے میں گئی اور رولر کوزڈر کا ایک ٹکٹ خرید لیا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر چیختی چلاتی رہی یہ جانتے ہوئے کہ اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں تھی اور یہ تو محض ایک کھیل تھا اس نے جاپانی ریسٹوران میں کھانا کھایا اگرچہ اسے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کھا رہی تھی وہ محض یہ جانتی تھی کہ یہ بہت مہنگا تھا وہ خود کو عیش و عشرت کی ہر سرگرمی میں مشغول رکھنا چاہتی تھی وہ خوش تھی اور اب اسے ٹیلی فون کال کا انتظار کرنے اور اپنے خرچ کیے ہوئے ہر سینٹ ٹائم ایک بٹا سو فرانگ کے برابر پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں تھی کچھ دیر کے بعد اس نے ایجنزی کا شکریہ دا کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ایک پیغام چھوڑا کہ میٹنگ بہت اچھی رہی اگر وہ کھری تھے تو وہ تصاویر کے بارے میں استفسار کریں گے اگر وہ عورتوں کے دلال تھے تو وہ چند اور ملاقاتوں کا احتمام کریں گے وہ پل پارکر کے واپس اپنے چھوٹے سے کمرے میں گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ اس کے پاس بہت سا پیسہ اور اگرچہ اس کے پاس مستقبل کے لیے بہت سے منصوبے تھے تاہم وہ قطعی طور پر ٹیلیویزن نہیں خریدے گی اسے سوچنے کی ضرورت تھی اپنا سارا وقت سوچنے میں گزارنے کی اس رات ماریا کی ڈائری سے ڈائری کے ہاشیے میں میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی لکھا ہوا تھا میں جان چکی ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے وہ خوش رہنا چاہتا ہے وہ محض انتہائے لذت کے لیے ایک ہزار فرانک خرچ نہیں کرتا وہ خوش رہنا چاہتا ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں ہر کوئی یہی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی خوش نہیں اگر کچھ عرصے کے لیے میں ایک بننے کا فیصلہ کروں تو اس میں میرا کیا جائے گا یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں سوچنا حتیٰ کہ اسے لکھنا بھی مشکل ہے لیکن چلیے تھوڑی ساوگوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر میں کچھ عرصے کے لیے ایک بے سواب بننے کا فیصلہ کروں تو اس میں میرا کیا جائے گا عزت عزت وقار عزت نفس اگرچہ جب میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو کبھی بھی میرے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں رہی مجھے کبھی بھی ایسا کوئی شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو میں نے ہمیشہ قلط فیصلے کیے ہیں اب میں زندگی کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت دے رہی ہوں اگلے روز ایجنسی والوں نے اسے فون کیا اور تصویر اور فیشن شو کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب منعقد ہو رہا تھا کیونکہ وہ ہر شو پر اپنا کمیشن وصول کرتے تھے ماریا نے محسوس کرتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بیچ کیا ہوا تھا انہیں بتایا کہ عرب شخص ان سے رابطے میں رہے گا وہ لائبریری گئی اور سیکس کے متعلق کتابوں کے بارے میں پوچھا اگر وہ ایک ایسے شعبے میں کام کرنے کے امکان پر سنجیدگی سے خور کر رہی تھی محض ایک سال کے لیے اس نے اپنے آپ سے کہا تو اسے جس پہلی چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے راحت کیسے مہیا کی جائے اور بدلے میں پیسے وصول کیے جائے جب لائبریری کی منتظم نے اسے بتایا کہ چونکہ یہ لائبریری ایک حکومتی مراعات یافتہ ادارہ تھا اس لیے ان کے پاس محض تھوڑا سا تقنیقی مواد موجود تھا تو وہ سخت مایوس ہوئی ماریا نے ان کتابوں میں سے ایک کتاب کے مضامین کی فیرست پڑھی اور فوراں کتاب واپس دے دی ان میں خوشی کے مطالق کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا تھا ان میں محض بے کیف اشیاء مثال کے طور پر جنسی خواہش کو بیدار کرنے مباشرت نامردی اور احتیاطی تدبیر کا ذکر تھا اس نے ایک لمحے کے لیے ایک کتاب خواتین میں جنسی خواہش کی کمی کی نفسیات ادھار لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اگرچہ اسے مردوں کی تحویل میں ہونا اور ان کے ساتھ مباشرت کرنا پسند تھا تاہم وہ محض مشت زنی کے ذریعے ہی انتہائی لذت کے مقام تک پہنچی تھی تاہم وہ لذت حاصل کرنے نہیں بلکہ کام کے لیے گئی تھی اس نے لائبریڈی کی منتظم کا شکریہ ادا کیا اور ایک دکان پر گئی جہاں اس نے اپنے ممکنہ کریئر کے جو کے افق پر دکھائی دیتا تھا کے لیے پہلی سرمایہ کاری کی اس نے ایسے ملبوسات خریدیں جو مردوں کی خواہش کو بیدار کرنے میں کافی شہوت انگیز تصور کیے جاتے تھے پھر وہ سیدھی ایک ایسی جگہ گئی جو اس نے نقشے پر تلاش کی تھی ریو ڈی برن گلی کے شروع میں ایک چرچ تھا جو ایک عجیب بات تھی اس جاپانی ریسٹوران کے بلکل قریب جہاں ایک دن پہلے اس نے شام کا کھانا کھایا تھا پھر چند دکانیں تھی جہاں کلائی پر باندھنے والی سستی گھڑیاں اور دیوار والی گھڑیاں فروخت ہو رہی تھی اور گلی کے آخرے میں وہ کلب تھا جن کے بارے میں ماریا نے سن رکھا تھا لیکن اس وقت وہ سب بند تھے وہ ایک مرتبہ پھر جھیل کے کنارے چہل قدمی کے لیے چلی گئی جہاں اس نے بغیر کسی ندامت کے فخش نگاری پر مبنی پانچ رسالے خریدے تاکہ وہ ان چیزوں کا مطالعہ کر سکے جو اس کو کرنی پڑیں گی تاریکی ہونے کا انتظار کیا اور پھر واپس ریو ڈی برن چلی گئی یہاں اس نے خصوصی طور پر ایک دل کو مح لینے والا برازیلی بار کا انتخاب کیا جس کا نام کوپا کبانہ تھا اس نے کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا یہ محض ایک تجربہ تھا اس نے سوئیزیلینڈ میں گزارے ہوئے وقت کے دوران خود کو اس قدر پر اتمنان اور آزاد محسوس نہیں کیا تھا مجھے ملازمت کی تلاش ہے اس نے مالک سے کہا جو کہ بار کے پیچھے گلاس دھو رہا تھا وہ جگہ متعدد میزوں دیواروں کے ارد گرد کچھ سوفوں پر مشتمل تھی اور کونے میں ایک ڈانس فلور تھا جو خالی پڑا تھا اگر تم یہاں قانونی طور پر کام کرنا چاہتی ہو تو تمہیں کام کرنے کا اجازت دامہ حاصل کرنا پڑے گا ماریا نے اسے اپنا اجازت دامہ دکھایا اور اس شخص کا مزاج قدر بہتر ہونے لگا تمہیں اس کام کا کوئی تجربہ ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا کہے اگر وہ ہاں کہے تو وہ اسے پوچھے گا کہ اس نے کہاں کام کیا تھا اگر اس نے نہیں کہا تو وہ اس کو مسترد کر دے گا میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں یہ خیال اس کو غیب سے آیا تھا جیسے کوئی غیبی آواز اس کی مدد کو آئی ہو وہ جانتی تھی کہ وہ شخص جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی لیکن وہ اس کی بات پر یقین کرنے کا بہانہ کر رہا تھا اس سے پہلے کہ تم کوئی فیصلہ کرو پہلے کچھ لڑکیوں سے بات کر لو ہم ہر رات کے لیے کم از کم چھے برزیلی لڑکییں حاصل کرتے ہیں اس سے تم اندازہ لگا سکتی ہو تمہیں کیا توقع رکھنی چاہیے ماریا کہنے ہی والی تھی کہ اسے کسی کی طرف سے کسی بھی قسم کی نصیحت کی ضرورت نہیں تھی اس کے علاوہ اس نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن وہ شخص ماریا کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے اور پانی کے گلاس کا پوچھے بغیر بار کے دوسرے حصے میں جا چکا تھا دوسری عورتیں وہاں پہنچنا شروع ہو چکی تھی اور بار کے مالک نے ان میں سے کچھ برزیلی خواتین کو اپنے پاس پلایا اور ان سے کہا کہ وہ نو وارد سے گفتگو کرے ان میں سے کوئی بھی ماریا سے بات کرنے پر رضا مند دکھائی نہیں دیتی تھی مسابقت کا خوف ماریا نے سوچا میوزک سسٹم چلا دیا گیا تھا اور اس میں کچھ برزیلی گانے چل رہے تھے بہت خوب یہ جگہ کوپا کا بانا کہلاتی تھی پھر چند ایشیائی دکھائی دینے والی خواتین اندر آئیں اور ان کے ہمرا چند دیگر خواتین بھی تھیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جینوہ کے گرد و نوہ کے برفیلے اور رومانوی پہاڑوں سے سیدھی وہاں پہنچی تھی وہ وہاں تقریباً دو گھنٹوں سے کھڑی تھی بغیر کچھ پیئے سوائے چند سگریوٹوں کے اور اس کا یہ احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ وہ یقیناً ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی تھی میں یہاں کیا کر رہی ہوں جیسے الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے اور جب وہ بارک مالک اور دیگر لڑکیوں کی مکمل ادم دلچسپی سے بتدریج دلبرداشتہ ہو رہی تھی تو بلا آخر ان برازلی لڑکیوں میں سے ایک اس کے پاس آئی تم نے کس وجہ سے اس جگہ کا انتخاب کیا ماریا کتاب لکھنے سے متعلق کہانی کا سہارا لے سکتی تھی کیا پھر وہ سب کچھ سچ بتا دے کہ وہ کردوں کے ساتھ رہی تھی مائرو اور فیلنی کے ساتھ رہی تھی اگر میں دیانت دانی سے بات کروں تو میں یہ نہیں جانتی کہ کہاں سے شروعات کروں اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں یہ کرنا بھی چاہتی ہوں یا نہیں وہ عورت اس دو ٹوک اور سیدھے جواب پر حیران دکھائی دیتی تھی اس نے مشروع کا ایک گھونٹ بھرا جو کہ وسکی جیسا دکھائی دیتا تھا اور وہ وہاں چلنے والے برازلی گانے سنے اپنے گھر کو یاد کرنے سے متعلق تھوڑی گفتگو کی پھر کہا کہ آج رات بار میں زیادہ گاہک نہیں آئیں گے کیونکہ جینوہ کے نزدیک مناقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس منسوخ ہو گئی تھی آخر میں جب اس نے دیکھا کہ ماریا اب بھی وہاں بیچھی تو اس نے کہا دیکھو سیتھی سے پاتھ ہے تمہیں تین بنیادی اصولوں پر قائم رہنا ہے پہلا کبھی بھی اپنے ساتھ کام کرنے والے شخص کی محبت میں مبتلا نہ ہونا یا اس کے ساتھ ہم بستری مت کرنا دوسرا کسی کے وعدوں پر اعتبار مت کرنا اور ہمیشہ پیشگی موافظہ وصول کرنا تیسرا کبھی بھی منشیات کا استعمال مت کرنا وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور اب شروع کرو اگر آج تم اپنے پہلے گاہک کو پائے بغیر یہاں سے گھر واپس چلی گئی تو تمہارے ذہن میں دوسرے خیالات آئیں گے اور تمہارے پاس یہاں واپس آنے کی ہمت نہیں ہوگی بنیادی طور پر ماریا وہاں صلاح مشورے کے لیے گئی تھی تاکہ وہ آرزی ملازمت کے حصول کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکے وہ خود کو ناؤمیدی کے احساس سے دوچار محسوس کر رہی تھی جو کہ اکثر اوقات لوگوں کو جلد بازی میں فیصل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں آج رات ہی شروع کروں گی اس نے یہ نہیں بتایا کہ در حقیقت اس نے گزشتہ روز ہی اس کی شروعات کر دی تھی وہ عورت بار کے مالک کے پاس گئی جسے اس نے میلان کے نام سے پکارا اور وہ ماریا سے بات کرنے کے لیے آیا کیا تم نے ایک امدہ انڈریئر پینا ہوا ہے اس کے عرب دوست اس کے کسی بوائی فرینڈ اس کی سہیلیوں حتیٰ کہ کسی اجنبی نے بھی کبھی اس سے ایسا سوال نہیں پوچھا تھا لیکن یہاں ایسا ہی ہوتا تھا میں نے ہلکی نیلی رنگ کا جانگیا پینا ہوا ہے اور کوئی انگیا نہیں اس نے مزید کہا اس مرتبہ ذرا غصے سے لیکن اس کے جواب میں اس کی سرزنش کی گئی گلزے سیاہ رنگ کا جانگیا انگیا اور جرابے پہن کرانا کپڑے اتارنا یہاں کے رواج کا حصہ ہے بغیر کسی مزید شور شرابے کے اور اس قیاس پر کہ اب وہ کسی ایسے فرد سے بات کر رہا تھا جو کام کا آغاز کرنے والا تھا میلان نے ماریا کو تمام تر رواجوں سے متعارف کروایا کوپا کبانا وقت گزارنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے مگر یہ چکلا نہیں ہے اس بار میں آنے والے مردوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑکی خود ان کے پاس آئے گی اگر کوئی شخص اس کی میز پر آیا اور راستے میں اسے کسی نے روکا کیونکہ کچھ گاہک مقصوص لڑکیوں کے لیے وقف تھے تو غالباً وہ کہے گا کیا تم ایک ڈرنک پسند کرو گی جس کی جواب میں ماریا ہاں یا نہ کہہ سکتی تھی اگرچہ ایک رات کے دورانے ایک سے زائد مرتبہ نہیں کہنا مناسب نہیں تھا تاہم وہ اپنے رفقہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے میں آزاد تھی اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو وہ اسے ایک فروٹ جوس کا کاکٹیل منگوانے کو کہے گی جو کہ مشروبات کی فیرست میں مہنگا ترین مشروب تھا الکوہل قطعی نہیں یا پھر گاہک کو میرے لیے کوئی مشروب منگوانے کی اجازت دینا پھر اسے رکس کی کسی بھی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے زیادہ در گاہک جانے پیچانے چہرے تھے اور ان میں سے کوئی بھی خطرے کا باعث نہیں تھا سوائے ان مقصود گاہکوں کے جن کے بارے میں بار کے مالک نے زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا تھا پولس اور بہکمہ سہت ہر ماہ ان سے خون کے نمونوں کا تقاضہ کرتے تھے تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ ان میں سے کسی کو جنسی طریقے سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل کرنے والی بیماری تو لاک نہیں تھی کانڈروم کا اجتماع لازمی تھا اگرچہ کوئی بھی اس بات کا جائزہ نہیں لیتا تھا کہ اس حکم کی پیروی کی جا رہی تھی یا نہیں اسے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی اسکینڈل کا سبب نہیں بننا چاہیے کیونکہ میلان ایک عزتدار شادی شدہ آتمی تھا جو کہ اپنی ساکھ اور کلب کی نیک نامی کے بارے میں بہت فکر مند تھا وہ رواجوں کی وضاحت کرتا رہا رخص کے بعد وہ میز پر واپس آ جائیں گے اور وہ کا حق اس سے اصل بات کرے گا اور اسے اپنے ساتھ خٹل چلنے کی دعوت دے گا عام میار کے مطابق معافضہ تین سو پچاس فرانک تھا جس میں سے پچاس فرانک میلان میں اس کے قرائے کے طور پر حصول کرتا ہے یہ مستقبل کی قانونی پیچیدگیوں اور منافع کے حصول کے لیے سیکس کو ناجائز طور پر استعمال کرنے کے الزام سے بچنے کا ایک حربہ تھا ماریا نے کہنے کی کوشش کی لیکن میں نے اترات کے ایک ہزار فرانک بار کا مالک جو وہاں سے جانے لگا تھا ایک دم رک گیا لیکن دوسری برازیلی عورت جو ان کی گفتگو سن رہی تھی کہنے لگی وہ محض مزاگ کر رہی ہے اور اس نے ماریا کی جانے پلٹتے ہوئے وازہ اور اوچھی آواز میں پرتگیز زبان میں کہا یہ جینوہ کی سب سے مہنگی چگہ ہے ایسا دوبارہ کبھی مت کرنا وہ جانتا ہے کہ آج کل کیا بھاؤ چل رہا ہے اور وہ جانتا ہے اور کوئی بھی کسی کے ساتھ ہم بچتری کرنے کے عوض ایک ہزار فرانک نہیں دیتا سوائے مقصود گہاکوں کے لیکن ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری قسمت اچھی ہو اور تم اس کام میں مہارت رکھتی ہو ملان کی آنکھیں ماریا کو بعد میں پتا چلا کہ وہ یوگو سلاویہ سے تعلق رکھتا تھا اور بیس سال سے یہاں رہ رہا تھا یہ ظاہر کرتی تھی کہ شک و شپے کی کوئی گنجائش نہیں تھی معافضہ تین سو پچاس فرانک ہے ٹھیک ہے ماریا نے آجزی سے کہا پہلے ماریا سے اس کے جانگیے کے رنگ کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور اب وہ یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ اس کے جسم کی قیمت کیا تھی لیکن اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا وہ شخص اب بھی ہدایت جاری کر رہا تھا اسے کبھی بھی کسی شخص کی جانب سے اس کے گھر یا ایسے ہوتل جانے کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے جو فائف اسٹار سے کم ہو اور اگر گاہک کے پاس کوئی جگہ نہ ہو جہاں وہ اسے لے جا سکے تو اسے کسی ایسے ہوتل جانا چاہیے جو یہاں سے کم از کم پانچ بلوک دور واقع ہو اور اسے ہمیشہ ایک ٹیکسی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ریو ڈی برن کے دیگر کلبوں میں کام کرنے والی عورتیں اس کی شکل سے واقف نہ ہو سکیں ماریہ کو اس آخری دلیل پر یقین نہیں تھا اس نے سوچا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ شاید اسے کسی دوسرے کلب میں زیادہ بہتر مراعات کی پیشکش کی جائے اس نے اپنے خیالات کو خود تک محدود رکھا اگرچہ وہ بحث کرتی رہی کہ یہ معافضہ بہت کم تھا میں پھر سے کہوں ہوں گا جیسا کہ پولیس والے اکثر فلموں میں کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کے دوران کبھی بھی شراب نہ پینا اب میں چلتی ہوں یہاں تھوڑی ہی دیر میں کافی رش ہو جائے گا اس کا شکریہ عادہ کرو برازیلی خاتون نے پرتگیز میں کہا ماریا نے اس کا شکریہ عادہ کیا وہ مسکر آیا لیکن ابھی اس کی تجاویز کی فہرست ختم نہیں ہوئی تھی لائیک بات تو کہنا ہی کھل گیا تھا ایک ڈرنگ بنگوانے اور کلب کو چھوڑ کر جانے کا درمیانی وقفہ کسی بھی صورت پینٹالیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور سوئیزرلینڈ جہاں ہر جگہ گھڑیال نصب ہیں وہاں یوگو سلاویہ کے باشندوں اور برازیلیوں کو بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے بس اتنا یاد رکھنا کہ میں تمہارے کمیشن کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں وہ یاد رکھے کی اس نے ماریا کو چمکتے ہوئے پانی کا ایک گلاس دیا جس کے کنارے پر لیمو کی ایک قاش کاٹ کر لگا دی گئی تھی اور اسے انتظار کرنے کو کہا اس مشروب کو بہ آسانی جن اینڈ ٹونک کے ہمپلہ تصور کیا جا سکتا تھا کلب بتدریچ بڑھنا شروع ہو گیا مرد اندر آتے ادھر ادھر دیکھتے خود ہی بیٹھ جاتے اور کلب کی عورتوں میں سے ایک فوراں ان کے پاس جاتی جیسے کہ وہ کسی تقریب میں آئے ہو جہاں کوئی ایک دوسرے کو مددوں سے جانتا تھا اور جیسے وہ دن بھر کی مشقت سے فراغت حاصل کرنے کے بعد محض تفریح کے لیے یہاں آئی تھے جب بھی کسی شخص کو اپنا ساتھی مل جاتا تو ماریا سکھ کا سانس لی تھی اگرچہ اب وہ خود کو کہیں زیادہ آرام دے محسوس کر رہی تھی شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ سویزلینڈ تھا شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ جلد یا بدیر وہ مہم جوئی پیسہ یا ایک خواب کے حصول میں کامیاب ہو جائی گی جس کے اس نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے اسے یکدم احساس ہوا کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ہفتوں کے دوران پہلی مردبہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے رات کہیں باہر گزاری تھی جہاں موسیقی بچ رہی تھی اور جہاں وہ کبھی کبار کسی کو پرتگی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے سن سکتی تھی وہ اپنے ارد کرد موجود لڑکیوں کے ساتھ موجمستی کر رہی تھی ہنس رہی تھی فروٹ جوز کوکٹیل پی رہی تھی اور خوشی سے گفتگو کر رہی تھی ان میں سے کوئی بھی اسے ہیلو کہنے اور نیا پیش اختیار کرنے پر اسے مبارک بات دینے نہیں آئی تھی لیکن یہ فطری بات تھی کیونکہ بہرحال وہ ان کی حریف تھی اور وہ بھی اس ٹروفی کے حصول کے لیے مقابلہ کر رہی تھی اس نے خود کو افسردہ محسوس کرنے کے بجائے خود پر فخر محسوس کیا وہ خود کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ ایک بیجار و مددگار فرد نہیں تھی اگر وہ چاہتی تو دروازے کھول سکتی تھی اور اپنی بہتری کے لیے اس جگہ کو چھوڑ سکتی تھی لیکن وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ کم از کم اس میں اتنی دور آنے سمجھوتا کرنے اور ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی حمد تھی جن کے بارے میں اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سوچنے کی بھی چررت نہیں کی تھی وہ تقدیر کا نشانہ نہیں بنی تھی وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ وہ اپنی حدود کو یاد کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو آزماتے ہوئے جنہیں وہ ایک دن انتہائی سکوت کے عالم میں پڑھاپے کی اقتہت کے دوران ماضی کے ایام کی خواہش کرتے ہوئے یاد کرے گی وہ اپنے لیے خطرات مول رہی تھی چاہیے کتنا ہی مذہ کا خیز لگتا ہو اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں آئے گا اور کل یہ سب کچھ ایک دیوانی کے خواب جیسا لگے گا جسے وہ کبھی دورانے کی جررت نہیں کرے گی کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ایسا ایک ہی بار ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ایک رات کے ایک ہزار فرانک دے شاید اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ برازیل واپسی کا ہوای ٹکٹ خریدے اس نے وقت کو اور تیزی سے گزرنے کے لیے یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ دیگر لڑکیوں میں سے ہر ایک کتنے پیسے کمائیں گی اگر وہ ایک رات کے دوران تین مرتبہ باہر جائیں تو وہ ہر چار گھنٹے کے اتنے پیسے کمائیں گی کہ اگر ماریا دکان پر جا کر کام کرے تو اسے اتنے پیسے کمانے میں دو مہینے لپچائیں گے کیا یہ رقم بہت زیادہ تھی اس نے ایک رات میں ایک ہزار فرانک کمائی تھے لیکن شاید اسے پیش قدمی کرنے والوں کا مقدر ہی کہا جا سکتا تھا ایک عام سی بے سوا بھی کسی بھی قیمت پر اس سے زیادہ پیسے کما سکتی تھی جتنے کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر فرانسیزی زبان پڑھا کر کمائیں گی اور ان سب کو یہاں صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ بار میں دھوڑا وقت گزارے رکس کریں اور اپنی ٹانگیں پھیلائیں بس اتنا ہی حتیٰ کہ انہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس نے سوچا کہ اس کا مقصد پیسہ کمانا تھا لیکن کیا سارا سوال پیسوں کا تھا یا پھر یہاں پر موجود لوگ مثال کے طور پر عورتیں اور گاہک کسی حد تک لطف اندوز بھی ہوتے تھے کیا اسکول میں اسے جو کچھ پڑھایا گیا تھا یہ دنیا اس سے بہت مختلف تھی اگر آپ کونڈوم استعمال کریں تو اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں تھی نہ ہی یہاں یہ خطرہ تھا کہ آپ کو کوئی پیچان لے گا اسے ایک مرتبہ فرانسیسی کی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ جینوہ بس وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں بینک جانا پسند تھا اگرچہ زیادہ تر برازیلی لوگ میامی یا پیریز جا کر شاپنگ کڑے کو ترجیح دیتے ہیں ایک دن کے تین سو فرانک اور ہفتے میں پانچ دن یہ قسمت کی بات ہے جب یہ عورتیں ایک مہینے میں اتنے پیسے کما سکتی تھی کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے اور اپنی ماں کے لیے ایک نیا گھر خرید سکیں تو پھر وہ اب بھی یہاں کام کیوں کر رہی تھی یا کیا وہ محض ایک مختصر مدت کے لیے کام کر رہی تھی یا ماریا اپنے ہی سوال سے خوف زدہ ہو گئی کیا وہ اس سے لطف اندوز ہوتی تھی اس نے ایک مرتبہ پھر کسی معقول سی شراب کی خواہش کی گزشتہ رات شیمپین سے کافی استفادہ ہوا تھا کیا تم ایک ڈرنک پسند کرو گی؟ اس کے سامنے تقریباً تیس سالہ شخص کھڑا تھا اس نے کسی ائر لائن کا یونی فارم پہن رکھا تھا تمام چیزیں سلو موشن میں چلی گئی اور ماریا کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل گئی تھی اور وہ باہر سے اپنا مشاہدہ کر رہی تھی وہ شدید الجھن سے دو چار تھی مگر وہ اپنی شرمندگی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے عزبات پہ سر ہلایا اور مسکرائی یہ جانتے ہوئے کہ اس لمحے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بتا چکی تھی ایک فروٹ جوس کاکٹل تھوڑی سی باتیں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کافی سردی ہے نہیں ہے کیا؟ مجھے یہ موسیقی پسند ہے اوہ ویسے میں ایبا کو ترجیح دیتا ہوں سویس لوگ کافی سرد مزاج ہیں کیا تم برازیل سے ہو؟ مجھے اپنے ملک کے بارے میں بتاؤ وہاں کارنیویل بھی ہوتا ہے تمہیں پتا ہے کہ تم برازیلی خواتین بہت خوبزورت ہو؟ ماریا تھوڑا سا شرماتے ہوئے مسکراتی ہے اور اس کی تعریف کو قبول کرتی ہے وہ ڈانس فلور پر جاتی ہے لیکن اس دوران وہ میلان پر نظر رکھتی ہے جو کبھی کبھار اپنا سر کھجاتا ہے اور اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کو ہلکی سی چپت لگاتا ہے آدمی کے کولون کی خوشبو وہ فوراں یہ محسوس کر لیتی ہے کہ اب اسے ہر طرح کی خوشبووں کا عادی ہونا پڑے گا کم از کم یہ خوشبو تو ہے وہ ایک دوسرے سے کافی قریب ہو کر رکھتے ہیں ایک اور فروٹ جوز کاکٹیل وقت گزر رہا ہے کیا میلان نے زیادہ سے زیادہ پیتالیس پنٹ نہیں کہا تھا وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کی چند دوست ایک گھنٹے کے بعد وہاں پہنچنے والی ہیں وہ اسے اپنے ساتھ ہوتل چلنے کی دعوت دیتا ہے ہوتل کا کمرہ تین سو پچاس فرانک اور مباشرت کے بعد نہانا اس شخص نے تجسس کے ساتھ کہا پہلے کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں کہا تھا یہ ماریا نہیں ہے یہ کوئی اور شخص ہے جو اس کے جسم کے اندر ہے جو کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اور جو میکان کی طور پر ایک رواج کے سارے افعال سرانجام دیتا ہے وہ ایک ادھکارہ ہے میلان نے اسے ہر چیز کے بارے میں آگاہ کیا تھا حتی کہ یہ بھی کہ گاہک کو گڑ بائے کیسے کہنا ہے وہ اس کا شکری آدھا کرتی ہے اور وہ بھی خود کو نیم خابیدہ اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے وہ کلب واپس نہیں جانا چاہتی وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے لیکن پچاس فرانک میلان کے حوالے کرنے کے لیے اسے بہر صورت واپس جانا تھا اور پھر وہاں ایک اور شخص موجود ہے ایک اور کوکٹیل برازیل کے متعلق مزید سوالات ایک ہوتل ایک مرتبہ پھر نہانا اس مرتبہ بغیر کوئی بات کہے واپس بار میں جہاں بار کا مالک اپنا کمیشن وصول کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب وہ جا سکتی ہے آج رات وہاں زیادہ کاک نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں لیتی وہ ریو ڈی برن میں پیدل ہی چلتی رہتی ہے دیگر کلبوں کو دیکھتے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے جو گھڑیوں سے بھری پڑی ہیں کونے پر موجود چرچ کو دیکھتے ہوئے جو کہ ہمیشہ بند رہتا تھا حضب معمول کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا وہ سردی میں پیدل چلتی رہتی ہے وہ جمع دینے والے درجہ حرارت سے آگا نہیں ہے وہ روتی نہیں وہ ان پیسوں کے متعلق نہیں سوچتی جو اس نے کمائی تھے وہ ایک قسم کے سکتے کے عالم میں ہیں کچھ لوگ تنہا ہی زندگی کا سامنا کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور یہ نہ ہی اچھا ہے نہ ہی برا یہ محض زندگی ہے ماریا ان لوگوں میں سے ایک ہے کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے اس نے محض آج ہی کام کا آغاز کیا تھا اس کے باوجود وہ خود کو ابھی سے ایک پیشاور سمجھتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے مدتوں پہلے شروعات کی تھی جیسے کہ وہ ساری زندگی یہی کچھ کرتی رہی تھی وہ فقر کے ایک عجیب احساس سے ہم کنار ہوتی ہے وہ خوش ہے کہ وہ یہاں سے بھاگی نہیں تھی اب اسے محض یہ فیصلہ کرنا ہے اس کام کو جاری رکھا جائے یا نہیں اگر وہ اسے جاری رکھتی ہے تو وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہی سب سے بہتر ہے اتنی بہتر جتنی وہ پہلے کبھی نہیں تھی لیکن زندگی جو کہ بہت تیز تھی اسے سکا رہی تھی کہ صرف طاقتور ہی زندہ رہتے ہیں طاقتور بننے کے لیے اسے سب سے بہتر بننا پڑے گا اس کا اور کوئی متبادل نہیں ماریا کی ٹائری سے ایک ہفتے کے بعد میں ایک ایسا جسم نہیں جس میں روح ہوتی ہے میں ایک ایسی روح ہوں جس کا ایک نظر نہ آنے والا حصہ ہے جسے جسم کہا جاتا ہے اس پورے ہفتے کے دوران میں توقعات کے برعکس معمول سے زیادہ اس روح سے باقبر رہی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا مجھ پر تنقید نہیں کی تھی یا میرے لیے غمگین نہیں ہوئی تھی یہ بس مجھے دیکھتی رہتی تھی آج مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا بہت عرصے پہلے میں محبت یا محبت نامی کسی شئے کے بارے میں سوچتی تھی یہ مجھے خود سے دور بھاگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے اب یہ میرے لیے اہم نہیں رہی تھی اور خوشگوار محسوس نہیں ہوتی تھی لیکن اب میں محبت کے بارے میں نہ سوچوں تو پھر میرا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا جب میں دوسری رات کوپا کبانا واپس گئی تو میری پہلے سے کہیں زیادہ عزت افسائی ہوئی بظاہر بہت سی لڑکیاں یہ سب ایک رات کے لیے کرتی ہیں لیکن وہ اسے جاری رکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی جو لڑکی اسے جاری رکھتی ہے وہ ایک قسم کی ساتھی اور رفیق بن جاتی ہے کیونکہ وہ مشکلات اور اسباب یا اس طرز زندگی کا انتخاب کرنے پر کسی سبب کی عدم موجودگی کو سمجھ سکتی ہے وہ سب کسی ایسی شخص کے خواب دیکھتی ہیں جو آئے گا اور ان میں موجود حقیقی عورت کو دیکھے گا ساتھی محبت کرنے والی دوست لیکن وہ سب ہر نئی ملاقات کے آغاز میں ہی یہ جانتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ سن رہے تھے پولو کیولو کے مشہور نوول 11 منٹس کا اردو ترجمہ نوول کا بکیہ ایسا اگلی پوسٹ میں اپلوٹ کر دیا جائے گا ہم سے چھڑے رہیے موسیقی 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 موسیقی